ہی بجرنگ دل والا ویبات چکی کرناٹک میں کانگریس کا منیفیسٹو آیا کانگریس نے یہ کہا کہ اگر ہماری سرکار بنی تو پی ایف آئی کے ساتھ ساتھ بجرنگ دل پر بھی لگا دیں گے بین اب ایسے میں بجرنگ دل والے لال ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سوال ہیں کہ دھرم کا کارڈ آپ کیوں کھیلنے میں لگے ہیں کرناٹک میں وکاس کی بات کیجئے نا پہلی بڑی خبر کانگریس نے دے دیا بہت بڑا بیان بجرنگ دل پر بین کی بات تو مسجدوں کو کرنا ہوگا بند ووٹ کے لیے وہ ٹوپی پہن کر کے آتے ہیں افتار کھا کر کے شڑینت رچنے میں لگے ہیں بجرنگ دل پر بین تو پھر ایسے میں سناتنی آندولن چلانا بے حد ضروری ہے یہ کہنا ہے کانگریس نے بجرنگ دل پر اگر آپ بین کی بات کرتے ہیں تو پھر ایسے میں مسجدوں پر بھی بین لگنا چاہیے شکتی کمار بیہر کی راجدانی پٹنا سے لائیو ہیں سیدھے انہی کا روح کر لیتے ہیں شکتی یہ بجرنگ دل والی جو آگ ہے کرناٹک سے دلی اور دلی سے بیہار چلی گئی ہے بیجے پی نے اپنا سٹینڈ کلیر کیا ہے لیکن جیڈیو کا اور بیہر سرکار کا سٹینڈ کیا ہے اب وہ بیہار تک پہنچ گیا ہے گیراز سنگھ نے بھی اس کو لے کر کری پرتکریہ دی ہے گیراز سنگھ نے کہا ہے کہ اگر بجرنگ دل پر بین لگایا جائے تو مہجیدوں پر بھی بین لگانے چاہیے اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لئے جیڈیو کی پرتکریہ ہم جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ جیڈیو کی پروکتہ ایمیل سی جو ہے نیراج کمار بھی ہے آئے ان سے جانتے ہیں سر اس پورے معاملے پر جیڈیو کا کیا سٹینڈ دیکھیں انمادی سنگھن بھارتی جنرطہ پارٹی کے راجنیت کے پورک ساتھ چھات ادھارن کی پی ایف آئی ایسا سنگھن جو دیش بیرو دھی کام کر رہا تھا اس کا حضرت نجام مدین میں کاریالے کھلا رہا بینگلور میں بھی سپھوٹ ہوا بینگلور بھی سپھوٹ کے بعد بھی باجپاش آسن کر رہی تھی کوئی کاروائی نہیں اور جب پٹنا میں پھولواری شریف میں ہم نے ادھویدن کیا اس کے ایک سپتا کے بعد این آئی ایس کی جانچ کرتا ہے تب کندر سرکار روک لگاتی ہے تو چاہے بجرنگ ڈل ہو چاہے کوئی بھی ہو انماد پھیلانے کے کس کو یاجت دی جائے گی بھائی بجرنگ بلی تو ساکچھات بھی راجمان ہے ہم لوگ ہندو نہیں ہیں لیکن ہندو آپ بتائی بجرنگ بلی کے ہاتھ میں کبھی دیکھا تھا تلوار ان لوگ نے تلوار دے دیا آپ کو جب موقع ملا ہے یہ لوگ صبح کا دستاویج ہے یہ ہم نہیں بول رہے ہیں آپ نے 27 جولائی 2022 کو پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ ہم نے اب تک 14 سے لے کے اب تک سایت لاکھ 32,311 لوگ نوکری دیا تیس میں بجرنگ بلی کی پوجا کرنے والے کتنے بھی بتا دیجئے بڑا بجرنگ بلی سے پریرنا ہے اور 22 کروڑ 5,99,238 لوگوں نے آبیدن دیا تھا تیس میں تو بجرنگ بلی پوجا کرنے والے ان لوگ کو نوکری کیوں چھاٹ دیا تو بہت سنکھیک ہندو ہوں گے اس میں تو یہ دھرم کے نام پر آڈمبر پھیلانے والے لوگ ہیں آپ کے سانسد جو ہے کاشنند کمار نالندہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بجرنگ دل پر بیان لگنا چاہیے کیونکہ اوبمدائے پھیلتی ہے اور رام کے نام پر جب بھیڑے کٹھا ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہنگامہ ہوتا ہے نالندہ میں بھی ایسا ہوا آپ دیکھئے نسیدھے طور پر بیہار شریف کے گھٹنا میں جس طریقے سے ہنسا فیلانے کی کوشس کی گئی اب اس کا کیا جباب ہے بھائی کہ رام نومی میں اپدرب کوئی کرتا ہو اور آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے پردیش ادیقش رام لکشمن بھرت سیتا جی کا آرتی کرنے جاتے ہیں لیکن جو رام نومی کا رتھ لے کر چلتا ہوا محمد فیکو ہے تو اس کی بھی آرادھنا کرتے نا لجہ کیوں لگتا ہے اس میں یہی منصہ بتاتا ہے اور جو لوگ رام نومی میں جن کے بیٹا کی دکھت موت ہو گئی اس کو تو کوئی مدد کیا نہیں اگر سمبھاؤ ہو سکے تو نیرہ جی کو ایئر فون آپ ڈیریکٹ لی لگا دیں کیونکہ میرے ساتھ میں نیرہ دون ایریاں ہیں راشتری سیوجک ہیں نیرہ جی پہلے تو بہت بہت دنواد انڈیا نیوز کو اپنے ٹائم دیا ہے ایسٹوں میں کہہ دیا کی بجرنگ دل پی ایف آئی ایک جیسے ہیں آئیں گے تو بہن لگا دیں گے آپ کی پہلی پرتکریہ کیا ہے نیرہ جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے نیرہ دون ایریا جی میری آواز آریے آپ نیرہ جی آپ ٹی وی پر ہیں آپ نے مبائل کو دائیں بائیں نہ گھومائیں مجھ سے بات کریں آپ آپ ٹی وی پر دیکھ رہا ہے میری آواز آپ کی آواز آ رہی ہے بولیں یہ بجرنگ دل کے نام پر یہ بجرنگ دل یہ بوال تو مرچانرکنے کا کام کانگریس پارٹی نے کیا ہے پورے بھارت کے سامنے پورے دمیا کے سامنے بولا کہ پی ایف آئی پر وہ ہے اکسی سکر آتھیک انہیٹ کو بین لگائے گی اور ساتھوں پر اندل پر کیسے لگا گی پی ایف آئی پر تو گھرم انتار نے پہلے سے بین لگایا ہوا ہے اور ان کے ادرشنے سب کے سامنے میری فرشتوں پڑھا ہے تو جھوٹکی راجلیت کرنا مسلم پرس راجلیت کرنا بھرم پھیلانا اور آج اگر دیس میں یہ بار 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 بیواز پنپ رہا ہے بار بار ایسی باتیں ہو رہی تو کس کے کارڑ ہو رہی ہیں جمعیدان تو سرن کانگریس ہے اگر اس کی کیا رہا ہے کس پتار کے بیان دے نہیں نیرہ جی سنیے نام کانگریس والے کیا کہہ رہا ہیں کانگریس والی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی لف جہاد کے نام پر یا پھر ویلنٹائنز ڈے کے وقت میں مورل پولیسنگ کے نام پر آپ لوگوں نے محول خراب کیا ہے آپ لوگوں کا گٹھن کیا گیا تھا کہ آپ ساماجی کام کریں گے لیکن آپ لوگ مورل پولیسنگ کرتے ہیں اس لیے کرناٹک میں بین لگانا ضروری ہے یہ کانگریس ہی کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا لف جہاد کے نام پر کیا کہتا ہے لف جہاد کے نام پر تا کیرہ سٹوری سٹوری دیکھ لیجئے اس لیے کروات سٹوری دنیا کے سامنے آرہا ہے انیس سو نبے میں خیل ہائی کوٹ نے سوام لف جہاد کو سکر کیا ہے انیس سو چورانمے میں کرناٹک ہائی کوٹ میں اس لیے کانگریس نے سوامنگنا ماں کیا تھا اور بعد میں لف جہاد کے بیسا مسلمانوں سے جڑا ہوا ہے مسلم پر سرائند کرنے کے لئے چھپ ہو گئے آج بتیس ہجار لڑکیاں ہندو سوائی کے بتیس ہجار لڑکیاں کو لف جہاد کے سکار پنا کر آئی ایس آئی تک کے ہاتھوں میں پہنچا دیا یہ اتنا کروات سو دنیا کے سامنے آرہا ہے آج بھی لف جہاد کو کیسے تنکار سکتے ہیں وہ یہ لف جہاد کا سکار سکار ہندوڑکوں کو بڑا سکار کر کے ان کے گھر سے مسلم بچے پیدا کریں گے کیا پھولواری سرائت میں این آئی ایک ساپ ہمارا تو اس کے بعد میں ایک بات یہ بتا دیجے ایک بات یہ بتا دیں اگر کرناٹک میں کانگریس کی سرکار آئی اور واقعی میں بجرنگ دل پر بین لگانے لگے کیا کریں گے آپ چھتیز گھر میں ادھر بھوپیش پاگھیل بھی انڈکیشنز دینے لگے ہیں کہ بجرنگ دل پر بین لگا دیا جائے گا راجستان میں بھی انڈکیشنز آنے لگے ہیں کانگریس کی جہاں جہاں سرکار ہے وہاں پر اس سرکے انڈکیشنز آنے شروع ہو گئے ہیں پھر کیا کریں گے آپ کسی بھی پرکار کی یہ دم نہیں ہے اس پرکار کی دم نہیں مطلب کیونکہ کسی بھی راجی کسی بھی راجی کوئی ادھکار نہیں ہے تو وہ راشتی سنگڑن کے اوپر کوئی بین لگا سکے اگر بین لگانے لگے تو آپ کیا کہیں گے آپ کیا کریں گے آپ نے کہا کسی بھی راجی بین لگانے کا سامر چاہیے سامر ہے نہیں سامرت سے کیسے آتا ہے کیسے آتا ہے ہندو ہندو جنمانس نے نرباسد کر دیا اب ان پر سکتی نہیں ہے اب راجو میں بھرم پھیل آ رہا ہے سنیے نا سنیے بجرنگ دل کا گھٹا نے اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ لوگوں کو یہ کہا گیا تھا یوہوں کا اس لیے جوڑا گیا تھا کہ دھرم دھوجہ وحق بنیں لڑائیاں لڑیں گے لیکن آپ یا روپ لگتے آ رہے ہیں کی بجرنگ دل کے جو لوگ ہیں نا یہ دھرم کے نام پر ٹھکیداری کرنے لگتے ہیں جیڈیو کے نیرش کمارا پر سوال اٹھا رہا ہے میرے ساتھ میں لائیو ہیں بات کرنا چاہیں گے آپ میں لائے میں کسی سے بات نہیں کرنا ایک بار کر تو لیں بھائی آپ تو اتنے مکھر ہیں سوالوں سے بات کریں اپنی بات جو آپ پوچھا تھا وہ جو بات دیا ہے اس کی آجتہ تو ٹھیک ہے انتہ کوئی آجتہ نہیں آجے کہاں کہاں پردرشن کرنے والے ہیں آپ بجرنگ بلی جو ہیں بجرنگ بلی آپ دیکھیں نا بجرنگ بلی پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ سائیم رکھیں بجرنگ بلی یہ کہتے ہیں کہ اپنی پرمپراؤں کا پالن کرنے کے لئے شانتی بنا کر کے رکھیں بجرنگ بلی تو وہ ہیں جو تیاغ کے سوروب کہہ جاتے ہیں بجرنگ بلی تو وہ ہیں جو اپنے شریر کے ایک حصے کو پھاڑ کر کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے پربو شیرام اور جان کی ماتا میرے ہردہ میں بسی ہوئی ہیں بجرنگ بلی تو وہ ہیں جب ہاں جب دھرم پر آتی ہے تو پھر پوری لنکا کا دہن کر دیتے ہیں وہ ایک بات الگ ہے لیکن پہلے سائیم بھی رکھتے ہیں ہمیشہ ہی ایسا نہیں ہے کہ بجرنگ بلی کہیں بجرنگ بلی کہیں جا کر کے لنکا میں آگ لگا دیتے ہیں دیکھئے بجرنگ بلی کے بجرنگ بلی کے سائیم کے سوروب کی بیاد کیا چلچہ کر کے اور اسلامی جہاد پھیلائے جائے گا آتنگ بھا پھیلائے جائے گا کنگریس والے فیلا رہے ہیں مولانا پولارب کیا ہی بتا دیجائے سبوت ہے آپ کے پاس میں تھے سبوت ہے آپ کے پاس میں بجرنگ بجرنگ ذلکانا کام لینے کی گوشہ پتے میں کیا وہ سکتا تھی کانگریس پارٹی کو یہ کانگریس سے پوچھے لیا کہ کانگریس نے آگے کیوں لگائی ہے کیوں ہے کہ کانگریس اب ہم سے پوچھو اسے پوچھو ہم تو اپنا کام کری رہے ہیں ہمارے تو اسمہ برزنسل کے پسیشن سے پہ چل رہے ہیں اس میں ہندو نوجوانوں کو آتنسل سے کھڑے کے لیے کام چل رہے ہیں ہم تو پہ کام کری رہے ہیں یہ کیوں بھی اسمہ پودے ہیں اب پودے ہیں تو پھر دین جہن ہوگا ٹھیک ہے تھیک ہے تھیک ہے آپ برداشت نہ کریں برداشت نہیں کریں برداشت نہیں کریں لیکن ایک بات یہ بتا دیں آپ آنے والے دنوں میں بجرنگ دل بالے آندولن کرنے میں یقین کرتے ہیں اسلامی جہادیوں کا آنت کرنے میں یقین کرتے ہیں واسودھائیو کٹوککم میں بھی آپ کا وشواس ہے دیکھئے بلدنگ دل پورے بسوکے کلیان کی بات کرتا ہے یہ ہے اسلامی جہاد یا عیسائی دھرمان جہادی کٹر پنثی ہیں جہادی تو کٹر پنثی ہیں نیرج بھائی جہادی تو کٹر پنثی ہیں وہ تو ریڈیکل ہیں اور ریڈیکلز جو ہوتے ہیں وہ اپرادی بھی ہوتے ہیں گنہگار بھی ہوتے ہیں میرا ایسا مانا ہے پہلے تو بتا دوں آپ کو میرا نام راشد حاشمی ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی جہاد کے نام پر ہنسا کی بات کرے تو وہ کٹر پنثی یا غلط ہے وہ گنہگار ہے وہ پاپی ہے لیکن دیش یہ بھی تو نہیں چاہے گا کہ نیرج جی کٹر پنثی بن جائیں بھائی نیرج جی تو سیم کی مورتی بن کر کے رہیں آپ تو بھگوہ دھاری ہیں بھگوہ تو بہت اچھا رنگ ہوتا ہے بھگوہ تو شانتی کا پرتیق ہوتا ہے بھگوہ تو اجالے کا پرتیق ہوتا ہے بھگوہ تو وہ پرتیق ہوتا ہے کہ اندھکار سے پرکاش کی طرف کسی بھی بھگتی کو لے جانے والا ہوتا ہے آپ کٹر کیوں ہو جاتے ہیں اسم جی آپ نے جتنی اچھی بیعقہ آپ ہماری کر رہے ہیں اسلامی جہاد کرنے والوں کو اسلام کو ماننے والوں کو مولا مولوی کو تو بتائیے کہ وہ دیس میں میں تو اپنے شو میں انہیں بٹھا کر کے میں ان کی چوڑی قص دیتا ہوں میں تو اپنے شو میں بٹھا کر کے ان کی چوڑی قص دیتا ہوں جو کہتے ہیں سر تن سے جدہ میں ان کی چوڑی قص دیتا ہوں جو کٹر پند کی بات کرتے ہیں میں ان کے خلاف ہوں جو کہتے ہیں کہ زبردستی بلکہ پہنائیں گے میں ان کے خلاف ہوں جو زبردستی کہتے ہیں کہ دھن پریورتن کر کے شادی کر لو میں ان کے خلاف ہوں جو نیت غلط رکھ کر کے شادیاں کراتے ہیں میں ان کے خلاف ہوں میں ایسے مولاناوں کے خلاف ہوں جو ٹھیکے داری چلاتے ہیں میں ایسے مولانا کے خلاف ہوں جو دکانداری چلاتے ہیں لیکن نیرہ جی سے میں کم سے کم اتنی تو پیکشا رکھوں گا نا کہ نیرہ جی کٹرپنتی نہیں ہو جائیں گے نیراج جی کرترپنٹھی کبھی نہیں ہوں گے بہنگل کبھی نہیں ہوگا بہنگل تو سیوہ کے کام بھی کرتا ہے ایک لاکھ سوٹ پر تباری بھرگتان یونٹ کرتا ہے پانچ لاکھ سوٹ پر بہت چارا کرتا ہے سیوہ کے کار اعلی کو سیوہ کے کار کرتا ہے انہی دنگل کو کار کرتا ہے کورونا کے سامنے یہ کانگرس پارٹین فارٹین جب مو چھپا کے بیٹھی تھی تب کورونا میں جل لوگوں کا سرسکار کرنے کا بسیت ہے بھرزنگل سب سے آگے آکے کرتا تھا یہ شیوہ کے کام بھرزنگل سب سے زیادہ کرتا ہے لیکن بھرزنگل کے درباق یہ ہے کہ بھرزنگل کے شیوہ کے کام کی چرچہ نہیں ہوتی بھرزنگل کے آنگل ان کی چرچہ ہوتی ہے آج کانگریس نے آگ لگائی تو بھرزنگل پر گر رہی ہے بھرزنگل تو جب ہم پر کوئی انگلی اٹھی ہے تو اس کو سبق تو سکھانا ہی پڑے گا ٹھیک ہے نیرہ جی بہت بہت دھنوار نیرہ جی انڈیا نیو سے بات کرنے کے لیے انڈیا نیو سموار آتا بھی میرے ساتھ میں ہیں دلی سے عجید شواستو لائیو ہیں عجید کرناٹک سے بھر کیوں ہی آگ اس کی تپیش اب دلی میں کتنی محسوس کی جا رہی ہے عجید بلکہ ساتھ اپرہ ہے راشد اگر بات کریں تو دلی میں بھی آگ آ چکی ہے اور کہیں نے کہیں لے کہ تمام بجنگ دل کے لوگ اب اگرمان چلیشا اور تمام تحصے لی کرتے نظر آ رہے ہیں خاص کر جو آؤٹرود علاقہ ہے ادھر سے وہ سب ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو کانگریسی جہاں پہ سرکار ہے وہ جبستی جو ہے بجنگ دل کو بین کرنے کی بات کر رہی ہے ایسے میں ہم چپ نہیں رہیں گے اپنی آواز بلند کرتے نظر آئیں گے لیکن ہر طرف سے لگتار پرشاستر الیرٹ پہ ہے اور چاہتی ہے کہ کوئی اپنی آگھٹا نہ ہو سکے اور چاہتے ہیں تمام جو لوگ کہ اگر نکال بھی رہے ہیں جلوس رید پرمیسر کے ساتھ نکالے تو بہتر ہوگا تمام الیرٹ تمام طرح سے سنسائے جاری کر دی گئی ہے لیکن اب بجنگ دل کے لوگ ہیں وہ ہر گلی گوچے میں اپنے طرح سے چھوٹے اور سنگٹر کے طرح تحت وہ ہر جگہ جا کے اور کوشش ان کے یہی ہے کہ اب آج سکروار کا دن ہے تو مزید کے باہر جا کر بہتر ہیں بیہار تک پہنچ گئی ہے کرناٹک میں بجنگ دل بین کرنے کی مانگ اور آپ نے دیکھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کیسے گرران سنگھ نے بڑا بیان دیا اس کے علاوہ بیہار کے طرف سے جیڈیو کے جو پروکتہ ہیں جیڈیو کے بڑے نیتہ نیرش کمار نے بھی اپنی طرف سے کہا ہے اگلی بیگ بیکنگ چلائی جائے کرناٹک میں بجنگ دل بین کرنے کی جو ڈیمانڈ ہے یہ بیہار میں بھی اب سیاسی تپش میں نظر آ رہی ہے جیڈیو یعنی جنتہ دل یونائٹیڈ نیتیش کمار کی پارٹی نے بجنگ دل کو بین کرنے کی ڈیمانڈ کر دی ہے یعنی جیڈیو کا بھی سینٹ کلیر ہو گیا ہے بجنگ بلی ہی اصل میں بجنگ دل کے نام سے جتنے جتنے لوگ سیاست کرتے ہیں مہا گڑ بندھن میں آگ لگائیں گے بجنگ بلی ہی یہ کہنا ہے جیڈیو کی طرف جیڈیو نے بہت بڑی بات کر دی ہے ایک بار آر جیڈی نیتا شیوامین تیواری کو بھی سنیں دیکھئے بھی کرناطک کا کہا جانے دیکھا پردان منتری جی کو باسن دیتے ہوئے دونوں ہاں تکا کر کے جائے بجرنگ بلی جائے بجرنگ بلی نعرہ لگا رہے ہیں پتہ نہیں الیکشن کمیشن کہا سویا ہوا ہے اس طرح کا دھارمی نعرہ جو ہے لگانا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے خلاف ہے اس لیے کہا جا رہا تھا دیکھئے دیموکریسی رہے گی اب الیکشن کمیشن کو بجرنگ بلی کی سیاست تیز ہوگی ہے کیندری منتری انراک تھاکن نے بھی بہت بڑا بیان دیا کانگریس پر کر دیا ہے سیاسی اٹیک کانگریس کو تشتی کرن کی راجنیتی کا جلد ہی جواب ملے گا بجرنگ بلی کا اپمان ہندوستان سہے گا نہیں کیندری منتری انراک تھاکن نہیں ہے باتیں کہیں ہیں سیدھے ایم پی کی راجنی بھوپال چلتے ہیں انڈیا نیو سموارا تا کل بھوشن زیادہ جانکاری کے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں کل بھوشن بجرنگ دل پر سیاست ایم پی کی راجنی بھوپال میں کیا چلنا ہے کیونکہ پڑوز کے چھتیز گر میں بھوپیش بھگیل نے بھی کہہ دیا ہے آنے والے دنوں میں بہن کر سکتے ہیں بجرنگ دل کو دیکھیں سب سے پہلے تو راشد جی میں آپ کو کملنات کا بیان سنا دوں کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے کملنات نے جس پرکار سے بجرنگ دل کے خلاف جو بیان دیا ہے بجرنگ دل کے نام پر ہنمان جی کا اپمان ہو رہا ہے یہ کملنات نے کہا ہے اور اس سمیں جو ہے کانگریس مدبدیش میں وپکش میں ہیں اور کملنات نے یہ سنکیت دے دی ہیں کہ کل کے بعد پرسو بھی آتا ہے مدبدیش کے جوالپور سمبھاگ میں کل جس پرکار سے سو سے دیر سو بجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے ڈی سی سی کانگریس کارلے میں توڑھوڑ کی تھی اور اس توڑھوڑ کے بعد بڑی سنکھیا میں کانگریس کے کارکرتا کانگریس کارلے پہنچے تھانے پہنچے بجرنگیوں کے خلاف ایف آئی آردج کرائی اب اس کے بعد سیاست مدبدیش میں لگتا جا رہی ہے اور ایک سنکیت کملنات نے دے دیا ہے کہ دوہجار تئیس میں آگار بلگوشان شکتی عجید شواستو بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنوات لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کانگریس کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بجرنگ دل کو بین کرنے کی بات جو کانگریس نے کر دی ہے ایسا نہ ہو جائے کہ بیک فائر کر جائے ہندوتوہ کی پچ پر جا کر کے کانگریس کہیں ہٹ فیکٹ نہ ہو جائے ایک چھوٹا سا بریک کہیں مجھ جائیے گا بس تھوڑے سے انذار کے بعد